موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو موننگ اور ملکم موننگ اٹھ ہوم میں ہوں آپ کے مزبان جگن کازم اور آپ دیکھ رہے ہیں موننگ اٹھ ہوم موننگ اٹھ ہوم ایک ایسا پروگرام جس کا پہلے نام موننگ بچگن تھا اور پچھلے تیرہ چودہ سال سے میری نہیں بلکہ پندرہ سال سے ایک آن این آف میری رننگ ریلیشنشپ ہے پاکستان ٹیلیویزن نیٹورک بہت سے لوگ ان پچھلے پندرہ سالوں میں مجھ سے پوچھتے رہے ہیں کہ یار ٹائم کو کیسے منیج کرتی ہو چیزیں کیسے منیج کرتی ہو تو آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے ٹائم منیجمنٹ کی کیونکہ کل ہی یہ بات پھر ہو رہی تھی کہ یار کتی دیر سے ہو پی ٹی وی میں نے کہا جی دس گیارہ سال پہلے میں نے کیے پھر بیچ میں دو سال کے لیے دھائی سال کے لیے آئے وازنٹ بیت پی ٹی وی پھر میں واپس جب پی ٹی وی ابھی آئی تو ڈیٹھ سال اور تو مطلب پچھلے پندرہ سال سے منیج تو انسان ہر چیز ہی کر لیتا ہے اور ماننگ شو ہوسٹ کرنا اگر آپ تھوڑے پڑے لکھے ہو ساتھ میں مطلب آپ نے اپنے ایڈکیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ایک اچھی سالیڈ ٹیم ہو تو اتنا پروبلمیٹک نہیں ہوتا کانٹینٹ کے پوائنٹ اگلیو سے ہاں مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ بھئی ماننگ شو بھی کرنا ہے بچوں نے صبح سکول بھی جانا ہوتا ہے سکول سے ان کو پک پی کرنا ہوتا ہے ان کی پڑھائی اس کے ساتھ ساتھ میرے ایکٹنگ کے پروڈجیکس ایک میری برینڈ ہے اس برینڈ کو منیج کرنا یہ ساری چیزیں منیج کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ساؤنڈ کرتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سکیجولنگ کرنی ہے پروپر طریقے سے اپنے ہر دن کو لے کے چلنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہی ایک کام کل کرنے لیکن اس کی کوئی سکیجول کوئی روٹین نہیں بنی ہوئی ہوتی چلے آج میں آپ کے ساتھ فور اگزامپل شیئر کرتی ہوں اپنا سکیجول جیسے پون کے اندر میرا سب سے پہلا میسیج میاں کا آیا ہوا تھا اب یہ جیسے میرا ڈیسیمبر کا سکیجول ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو جس ٹو گیو آن آئیڈیا یہ میرا پورا ڈیسیمبر کا سکیجول ہے اس کے اندر ویریس ڈیفرنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ اب آج کا اگر دیکھوں تو آج میں نے اپنی نند کے لیے جولر پہ بارہ بجے ایک چیز چھوڑنی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ دو بجے سے پانچ بجے میرے بیٹے حسن کی بہتھٹے پارٹی ہے میرے بیٹے حسن کی بہتھٹے بہترے ہیں ماشاءاللہ سات سال کے ہو گئے ہیں انہوں کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا تو ڈیلی کا میں نے اپنا سکیجول بنایا ہوا ہوتا ہے اب کل کا مجھے پتا ہے کہ میں نے ماننگ شو کرنا ہے ماننگ شو کے بعد ایک میری ریکارڈنگ ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑی پیمنٹ کرنی ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ میں نے ایک سوسائٹی جہاں پہ میں نے جگہ لی ہوئی ہے چھوٹا سیک پلوٹ لیا ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ آپ اپنا سکیجول دیکھیں ہر انڈرویڈ فون میں آج کل کیلنڈر کا آپشن ہوتا ہے اگر آپ اپنی صبح سے لے کے رات تک کی روٹین کا سکیجول بنا لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ اگر اس کمپیوٹر کو کھولیں گے تو اس کے اندر تو وہ ایک بڑی خپ ہوتی تھی کہ ہر بار پہلے میرے پاس یہ ڈائری ہوا کرتی تھی اس کے اندر میں ہر روز کی ہر روز کا سکیجول لکھ دیتی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے اس کے بعد پھر میں ذرا ٹیک سیوی ہو گئی تو مجھے ہر چیز کی سکیجولنگ ہوئی ہوتی تھی ہر چیز لکھی ہوتی تھی اب تو اتنا آسان ہے کہ جو فون آپ کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے سکیجول کو بنا سکتے ہیں اچھا جب آپ سکیجولنگ کرتے ہیں تو اس میں میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب سکیجولنگ کریں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کے لیے ضرور رکھیں اب چاہے آپ صبح جلدی اٹھ کے تھوڑی سی چہل قدمی کریں چاہے آپ صبح اٹھ کے جم جائیں یا بس کسی جگہ پہ بیٹھ کے ریلیکس کریں اب میں آپ کو جگہ بڑی اچھی بتا دیتی ہوں سب کے گھروں میں کوئی اتنی سی جگہ تو ہوتی ہے جہاں سے آپ کو دھوپ یا تھوڑی سی سن لائٹ مل رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو چھت کے اوپر بندہ کرسی جا کے رکھیں چھوٹا سا ٹیبل رکھیں اوپر بیٹھ کے آپ ناشتہ کریں تھوڑی سی سن لائٹ خیر آج کل تو دھوندیت نہیں ہے لہور اور اس سائٹ پہ لیکن کراچی وغیرہ میں تو لوگ اس طرح انجوائے کرسکتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کے کنوں کھائیں تھوڑی سن لائٹ لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کے لیے بہت یوسفل رہیں گی کیونکہ آپ کی منٹل ہیلتھ کو یہ بڑا پوزیٹیو کریں گے جو اس کے ساتھ ہی جو آپ کی کام کے کمیٹمنٹس ہیں اور جو آپ کی ڈریکٹ فیملی کے ساتھ کمیٹمنٹس ہیں وہ اس کے بعد جو بھی ایڈیشنز ہیں کسی کی سال گرہ کوئی سکھ دکھ کا موقع یہ ساری چیزیں سکیجول کی جا سکتی ہیں اب خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی ٹریجڈی آپ نے افسوس کرنے کے لیے جانا ہے آپ نے اپنے سکیجول کو نکالا آپ نے کہا اس ٹائم میں نے دفتر ہونا ہے اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے اس ٹائم میں نے یہ کرنا ہے یہ والا ٹائم میرے پاس بنتا ہے چلے جی میں اس ٹائم پہ وہاں پہ چلی جاؤں گی اور اگر آپ کے فون میں تھوڑا الام کا سسٹم ہے تو ہر بار جب آپ کی نئی چیز ہو رہی ہوگی اس کے پندرہ منٹ پہلے اس کے پندرہ منٹ پہلے کا آپ الام لگائیں تاکہ پندرہ منٹ پہلے آپ کو پتا چل جائے کہ بھی میں نے فلان جگہ پہنچنا ہے میں نے یہ چیز کرنا ہے اور اگر ڈسٹنسز زیادہ ہیں تو پھر اس حساب سے کریں ultimately viewers ایک وہ انسان ہے جو 9 to 5 جاب کرتا ہے اور اس نے 9 to 5 جاب کے بعد بیسکلی گھار آنا ہوتا ہے اور چل کرنا ہوتا ہے اس بندے سے اپنا دن سمحالہ نہیں جاتا اور پھر آپ ایک اور بندے کو دیکھتے ہیں جس کی ڈے کی پچاس ایکٹیوٹیز ہیں لیکن ان پچاس ایکٹیوٹیز کو وہ اتنی خوبصورتی سے مینج کرتے ہیں کہ پھر ہم ان کو سوپر مین یا سوپر مومن کا ٹائٹل دے دیتے ہیں سوپر کوئی بھی نہیں ہوتا مینجمنٹ سوپر ہوتی ہے سو آپ اپنے ٹائم کو اچھے سے مینج کریں گے پوزیٹیو طریقے سے مینج کریں گے جہاں پہ اپنی ذات کو ٹائم دیں گے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی نظام بنایا ہے حضر مسلم پانچ وقت ہم نے نماز پڑھنی آزان ہونی ہمیں پتہ ہم نے نماز پڑھنے کے لئے جانے وہ بھی تو ایک سکیجول ہے نا آزان ہمیں آواز ایک دی جاتی ہے کہ آ جاؤ اور نماز پڑھو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید اور مضبوط کرو تو اسی طرح آپ اپنے فون کے اندر سسٹم آپ کے قریب ہوتا ہے تو آپ نے فورا اس کے اندر سکیجول کر لیا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے میں نے وہ چیز کرنی ہے جیسے چیز کی بات کرے یا ذہن میں خیال آئے اور جب بھی کچھ خریدنے کے لئے نکلیں تو سوچ سمجھ کے نکلے بہنگم انداز میں مت نکلے یعنی کے لسٹ بنائیں لسٹ بنانا آپ کی زندگی کا سب سے بہتر ڈیسیزن ہوگا اور لسٹ بنانے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے اور بینیفٹس ہوں گے سو میک شور جب بھی آپ شاپنگ کرنے کے لئے نکلیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے نکلیں آپ لسٹ بنا بیسے تو خیر ان سارے پلانز کی بربادی ہو چکی ہے سیلوں کی وجہ سے آس پاس ارد گرد اوپر نیچے ہر جگہ سیلیں چال رہی ہیں انسان کو سمجھ نہیں ہاتھی بنتا باہر نکلتا ہے انڈیٹ مٹر لینے کے لئے گھار آجاتے چھے سوٹ لے کے لیکن خیر تھوڑا سا ہاتھ ہولا کرتا ہے پیٹرل کی پرائیس کا لیکن ہر بندہ گاڑیوں کو اور بائک کو یوز کرنے سے اجتناب نہیں کرتا اب یہ بھی سیونگ ہو گئی نا آپ جا رہے ہیں لہور میں لہتے ہیں لیبیٹی مارکٹ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے بھی آپ لیسٹ بنا لیں کہ یہ فنکشن آ رہے ہیں اس کی سالگیرہ اس کی شادی اس کا یہ میں اپنے پورے ایک ڈیڑھ مہینے کے جو بھی ایوینٹ اور فنکشن آ رہے ہوتے ہیں ان کی پہلے ہی شاپنگ کر لیتی ہوں ایک ساتھ بندہ کرتا ہے کبھی کبھی آپ کو سیلز وگر آپ پہ ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے آج کل اتنی میجر سیلز تیل رہی ہے اگر نیکس منت کسی کی برٹ یا موقع ہیں جس پہ آپ نے کچھ لینا دینا کرنا ہے تو پہلے سے کر لیں ہم ایکچلی ویٹ کرتے ہیں لاس منٹ کا اور اس کو ہم بلاتے ہیں پروکریسونیشن انگریزی میں کہ سوچھو کہاں کریں ہم کرنا ہے ہاں ہو جاتی ہے وہ چیز لیکن بلکل انڈ میں ہوتی ہے اور اتنے ڈس آگنیز طریقے سے ہوتی ہے کہ بندہ خود بھی سیٹس فائیڈ نہیں ہوتا سو آگنیز انداز میں ٹائم منجمنٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو آگے لے کے چلے اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے چیز کو اگر پلان آؤٹ کرنا تو بلکل اینڈ پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اب میرے بہت سی ٹرینڈز جو ہیں جو نون مسلم ہیں جو کرسیون ہیں جب ان کی کرسمس کا جب تیوار آتا ہے تو عذاب پڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک میری ان میں سے دوست ہے ریچل اتنی وہ اقل مند ہے وہ پہلے ہی دسمبر شروع ہوتا ہے تو وہ چیزیں جمع کرنا شروع کر لیتی ہے امی کو یہ پسند آجائے گا اببو کو یہ آجائے گا سسرال میں یہ وہ اور وہ پوری اپنی شاپنگ بیس تاریخ کو اس لڑکی کے گھر جاؤ پچیس کی چوبیس اپنے بھائی کی برث ڈی آ رہی ہوتی ہے اور ان ٹائم پہ پینک ہوتا ہے کہ کیا لیں اور پھر سیدھی بات ہے پیسے بندہ خرش تو کر دیتا ہے کیونکہ پسند کی چیز بننا لینی پاتا سو سنسبل انداز میں کوئی چیز خرید نہیں ہے اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی 042 992 00648 ہمارا نمبر ہے اور موننگ اٹھوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے ہم بڑھتے ہیں کچن کی طرف جہاں بڑے دیر بعد ہمیں ری جوئن کیا ہے ہمارے ایک فیاملی میمبر نے شیف حبا حسن ہمارے ساتھ حبا مبارک بات دی تھی لیکن آپ اس وقت شو پہ نہیں تھی کیونکہ آپ نے بریک لی تھی کونگرائچولیشنز آن یور ٹوین بوئیس آپ کو اللہ بہت بہت مبارک کرے آپ کے بچوں کو آپ کے لیے اور ان کو لمبی صحت واری زیادہ آمین ننی سی جان نے ایک ساتھ دو کام ہے جو آپ ساتھ لے کے چلتے ہو اب آپ موننگ شو پہ پھر آنا شروع ہو جاؤ گے بیٹے مجھے بتاو آپ اپنے ٹائم کو کیسے منجھ کرتے ہو میں بھی جیسے آپ نے بتایا میں کالندر میں لکھے ہوتے کہ this is what I'm supposed to do today اور سب سے امپورٹنٹ میں ایک گھنٹہ رکھا ہوتا ہے پریپریریشن کرنے کے بعد بھی گھنٹہ میرے پاس ہوتا ہے کہ in case I need to do something else سکون سے کچھ نہیں ہوتا نا for example بچوں کے ڈائپر چینج کرنے پر چینج کرنے پر دونوں twins ہے دونوں کو ایک ٹائم پر بھوک ایک ٹائم سارا کچھ بلکل تو اس لئے میں نے مارجن رکھا ہوتا ہے تو وہی چیز انا ثوڑا سا مارجن رکھے لوگ سوچتے کہ یہ ہر گھنٹے نہیں رکھ سکتے چیزوں میں مسئلہ یہ کہ اگر آپ گھنٹے کا گھنٹے جیسے کہ آدھے گھنٹے کا گھنٹے نہیں رکھیں گے چلو جن کے بچے نہیں ہیں جنہوں نے صرف اپنی ایک سے دوسری چیز پہ پہنچنا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کی مارجن اس لئے ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک چیز آپ کی خراب ہو گئی ایک چیز کا ٹائم انچ نہیں چو گیا تو آپ کی باقی چیزیں خراب ہو جائیں گے سو مارجن کے ساتھ سکیجول 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 سکیل سکیجول 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 آپ نے چاہیے میں جو سکیجول ٹائم آپ گریوی چیز ٹیل دو کھانے کے چمچ مرگی گوشت بولنس آدھا کلو ادرک لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ سوئ سو 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 ایچ اویسٹر سو نمک ہس پیز ذائقہ کالی مرچک چاہی کا چمچ کچپ اور چلی گرڈک سویساوس ادھا ادھا کپ نوڈلز کے لیے ہمیں چھئیے تیل دو کھانے کے چمچ ادرکلسن کا پیسٹ ایک چاہی کا چمچ نوڈلز ادھا پیکٹ گاجر اور شملا میرچ ایک ادھا کپ بندگو بھی ادھا کپ ہرا پیاز ادھا کپ صوی سویساوس دو کھانے کے چمچ نمک ہس پیزائی کا کالی مرچ آدھر چائی کا چمچ اور اس کے طریقہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاؤں گی سوس کے لیے ہمیں چاہیے میونیز ایک کپ کیچپ ایک چوتھائی کپ چلی گارلک سوس اور ہارٹ سوس دو دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ ہارٹ ان سار سوپ کے لیے ہمیں چاہیے چکن کی یخنی اجھے پہلے طریقہ بتا دو بٹا اس کے بعد اگلی انگریڈنٹس کے طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے چکن کی گریوی کے لیے آپ نے سب سے پہلے تیل میں آدھر کلسن کا پیسٹ ڈالنا ہے جیسی اس کی تھوڑا تھوڑا ایرومہ آنے لگ جائے پھر آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے چکن ہاف کو کھونے کے بعد آپ نے اس میں ساری سوسز اور سپائسز ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے نوڈلز کے لیے آپ نے نوڈلز کو نائن منٹس کے لیے الڈانٹے بوائل کرنا ہے اس کے بعد کوئی بھی ووک میں یا کرائی میں آپ نے سب سے پہلے تیل ڈالنا ہے پھر آپ نے آدھر کلسن کی پیسٹ ڈال کے تیز آنچ پہ گاجر شملا مرچ بندگو بھی کو اچھے سے مکس کر کے اس میں سوئے سوس نمک آلی مرچ ایڈ کر کے پھر ان میں آپ نے اس میں نوڈلز ایڈ کر کے تو مکس کر لینا ہے جو ہے سوس اس کے لیے آپ نے سب انگریڈینس کو سمپلی ویس کر دینا ہے پھر اس کے آپ نے اسیمبلنگ کے لیے سب سے پہلے رائس کی لیئر لگانی ہے پہلے اس کے بعد آپ اس کے اوپر ٹاپ کریں گے چاومن سے جو آپ نے ویجیٹیبل چاومن بنائے اس سے اس کے اوپر چکن کی گریوی آٹ کر کے پھر جو سوس ہے وہ اوپر ڈریزل کر دیں گے اور وہی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی ریسیپی ہے جس میں ٹائم مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ بنا بڑی جلدی سکتے ہیں اگر آپ پینو چیزیں سیملٹینیس لی کریں نہ ہوت ان سار سوپ جو ہر بندے کا فیوریٹ ہے بلکل ہوت ان سار سوپ کے لیے آپ کو چاہیے چکن کی یخنی ایک لٹر اس کے ساتھ آپ کو چاہیے بونلیس چکن ایک پاؤ گاجر ایک کپ شمنا مرچ ایک عدد بندگو بھی آدھا کپ سوئی ساوس راچہ ساوس اور سرکہ دو دو کھانے کے چمچ چلی گرلک ساوس ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ ایک چاہے کا چمچ چینی دو چاہے کے چمچ نمک ہسپے ذائقہ انڈا ایک عدد اور کورن فلور چار کھانے کے چمچ اس کے لیے آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ہلکے سو آئل میں چکن کو تھوڑا فرائی کر لینا ہے نمک کالی مرچ ڈال کے اس کے بعد آپ نے اس میں گاجر اور بند کو بھی ڈال دینا ہے اس کو اچھی سے مکس کر کے پکا کے اس میں جو چکن کی یخنی ہے یہاں آپ چکن یخنی الگ سے بنا لیں بونز یوز کر کے یہاں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس میں چکن کیوب یوز کر کے اس کی یخنی بنا سکتے ہیں پانی آڈ کر کے جب وہ بوئل ہو جائے پھر آپ نے اس میں آڈ کر دینا ہے ساری سوسز اور کورن فلور پانی میں مکس کر کے لیکن اگر کیوب ڈال رہے ہیں چکن کی یا چکن پاوڈر تو یاد رکھے گا ویورز اس میں اوریڈی نمک کی مقتار کافی ہوتی ہے تو پھر آپ انڈ میں ہسپے ذائقہ نمک دالیں گے صعراصرم اور یاد رکھے گا پھر اپنے اس میں جو شملا ملچ وہ بلکل مومنٹ پہ ڈالنے ورنہ وہ ویلٹ ہو جاتا اس کا ٹسٹ اچھا نیسے یہ تو ہوں گئی ہماری ریسیپیز امیرز یہ ہی پہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہم کر رہے تھے ابھی ہمیں جو گیس جوین کرنے ہمارے امپورٹنٹ حصہ ہے آج ہمیں میکرو نیڈڈنگ کے ہے ایک لائف ہے تو وہ اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرتی ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے کہتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اور ہمیں فائدہ تب ہی ہے اگر ہم اپنے سارے کام جو ہے وہ وقت پہ کریں جیسے صبح کے وقت اٹھ کے ناشتہ وقت پہ کرنا پھر بچوں کو سکول سے ٹائم پہ پہنچانا اور خود بھی جوب پہ ٹائم پہ پہ پہنچنا لنچ کو پراپر ٹائم پہ کرنا ایکسرسائز بھی کرنا کچھ وقت آپ نے اپنے کھیل کے لیے سٹڈی کے لیے ان چیزوں کے لیے رکھا پھر ایمپورٹنٹ جو ایک چیز ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے سونا اپنی نیند کو ضرور پورا کریں کیونکہ جس انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی نا اس کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے جب آپ کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو کہتے ہیں نا کیپیبلٹیز اور آپ کے جو کام کا میار ہے وہ بھی پھر کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ میں حمد نہیں ہوتی آفیس جانے والوں کو بھی اور گھر میں رہنے والوں کو بھی ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ٹائم ٹیبل ضرور بنائے اکثر گھر بیٹے خواتین کو وقت کی مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں سے کہاں چل گیا جس کی وجہ سے فون پہ علام لگانا شاید ایک بہت اچھا سسٹم ہو جاتا ہے دیکھیں انسان اتنی جگہوں پہ انویسٹ کرتا ہے اگر آپ اچھی میمریز میں انویسٹ کریں گے اچھی یادوں میں انویسٹ کریں گے تو وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو ساری زندگی پی آف کرے گا اور اپنے آپ اپنا بھی خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے بھی وقت نکالیں بچپن کی بات کریں تو بچپن کی باتیں انسان کو یاد آتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے بس بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ اس بھاگ دوڑ میں اگر کچھ اچھی یادے بھی ہوں گی تو پھر ہمارا جو ایک سرٹن ایج پہ آکے جب انسان کے پاس رہی صرف میمریز جاتی ہیں تو وہ وقت بڑا اچھا گزرے گا اور یہ ریکویسٹ آپ سے ضرور کروں گی کہ ٹائم مینجمنٹ اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن لے کے آئیں جو بندہ ڈسپلن نہیں ہے اس کی ٹائم ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوگی جس کی ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہے وہ ڈسپلن نہیں ہوگا سو ان سب چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلیں گے تو آپ زندگی کو بڑے بھرپور انداز سے جی سکیں گے ٹھوٹی سی بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے مایکرو نیڈلیں کی ہمیں جوئن کیا ہے بریک کے بعد کنسلٹنٹ فیشل ایسٹیشن اور کاؤزمیٹولوجس نے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر عرید ظلفکار بخاری اسلام علیکم آلیکم اسلام آپ کو پتا ہے ہم نے جب اپنا لاس سیشن کیا تھا اس میں لوگوں نے اتنا پوزیٹیو فیڈبیک تھی ہائیڈرا فیشل پہ کہ لوگوں نے ایک سوال جو میجر ہے وہ پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی ہائیڈرا فیشل کا تو بہت سن رہے ہیں لیکن مایکرو نیڈلنگ کی بھی آج کل بات ہو رہی ہے لیکن مایکرو نیڈلنگ چلو چھوٹی سوئیاں ہوا لیکن سوئیاں تو سوئیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے لیکن ہمیں جوئن کیا ہے جن کی مایکرو نیڈلنگ ہونی ہے ان کا نام ہے منہ جاوید اور ساتھ میں جو اسسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے صادق رسول اسلام علیکم آپ لوگوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر اچھا لیکن سب سے پہلے تو مایکرو نیڈلنگ کی بات شروع کرنے سے پہلے کیونکہ یہ ایک پروسس ہوتی ہے تو جو پہلا سٹیپ ہے وہ اگر ہم سٹارٹ کرا دے میں آئی ہیں برکل ہم نے جو بلڈ ہے وہ ہم نے ڈراؤ کروا لیا تھا اور اب ہم اس کو سینٹریفیوگ مشین میں ڈال گئے ہیں اچھا بلڈ جو ڈراؤ کیا تھا ایک سیکنڈ میں دکھاؤ گا یہ دیکھیں یہ بس اتنا سا بلڈ ہے یہ بس اتنا سا بلڈ ہوتا جتنا آپ بلڈ تیسٹ کے لیے لیتے ہیں اب یہ ہم نے ڈال دیا امپیکس سے بھی کم اس سے بھی کم اسے بھی کم اچھا اب اس میں ہم نے ڈال دیا اس کو بند کر دیا اس کے اندر اب کیا ہو رہا ہے اب اس کے راؤنڈ سٹارٹ ہوں گے اس کو ہم راؤنڈ پر منٹ اچھا اس میں یہ مشین بہت متر کرتی ہے کیونکہ اکثر جو مشینز آ رہی ہوتی ہیں بڑی وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ راؤنڈ اچھے نہیں ہوتے اس میں ہم دو راؤنڈ چلا رہے ہوتے ہیں اب ایک راؤنڈ ہمارا ٹین منٹس کے لیے چلتا ہے اور فوراں اس کے بعد امیجیٹلی ففٹین منٹس کے لیے چلتا ہے پہلے ہم سلو چلاتے ہیں پھر اس وقت ہم فاسٹ کر دیتے ہیں اور جو پیشنٹ ہے اس کے لیے جو ہم بیسکلی جو کہتے ہیں نمیگ کریم ہے وہ ہم اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے جی تاکہ پروسس ویسے اگر آپ نہ بھی کریں نمیگ کریم اپلائے تو still آپ مطلب ہے it's bearable it's not like a painful اچھا اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہم نے کروایا تھا full blood نکل رہا تھا موں سے oozing ہو رہی تھی اور ایسے ہو رہا تھا اچھا اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے تو میں اس کو آپ سے کرنے لگا ہوں آپ فکر نہ کریں میں سمجھی کہ یہ اس کا کور ہے تو یہ میں نے گلتی جو کر لیا ہے میں اس کو اس کو کریکٹ کرنے لگی ہوں آپ فکر نہ کریں آپ کا بھائی نلائک ہے لیکن اتنا نلائک نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی گلاوز پہنم نہیں میں آپ بھی گلاوز پہنم گلاوز پہنم ڈاکٹر صاحب آگے وال بناوں گے گلاوز اب یہ ہمارا دوبارہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو جو ہمارا اس کو پر لگ جائے گا اچھا اگر دانے اس طرح نکلے وہ اس طرف تو نمیگ کریم سے اس سے کچھ ہوتا تو نہیں نام ہو جائیں گے اور کیا ہوگا کیا بات ہے یہ تو پھر دل پہ لگا لینے چاہیے دل اور دماغ سن کرنے کے لئے نمیگ کریم لگا لیں اچھا اور یہ مایکرو نیڈلنگ ہم نے ان کے کس کے سیریہ پہ کرنے ہم فل پیس کریں اچھا مایکرو نیڈلنگ کے بینفٹس کیا ہیں مایکرو نیڈلنگ لوگ کیوں کراتے ہیں ہائیڈرا فیشل ہم نے کہا نا کہ سکن کو ریجومیڈیٹ کرنے کے لئے اور کالوجین کی ریپروڈکشن کرنے کے لئے تو مایکرو نیڈلنگ سے کیا ہوتا ہے مایکرو نیڈلنگ بیسیکلی تین چیزوں کو کبر کر رہی ہوتی ہے اور جس میں جانے آپ کا جو آتا ہے اسی طرح فائن لائنس پلس یہ کہ وہ آپ کے ایکنی کے سکار اور اس کے علاوہ سکن پیگمنٹیشن اور نیک پہ بھی یہ لگ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے نیک کی سکن بڑی فائن ہوتی ہے ابھی جس پر ہم لوگ کریں گے آپ دیکھیں گے اس پر کرنے کی ٹیکنیک اگر ہم سکن ریجومیشن کے لئے کر رہے ہیں اگر ہم ایکنی سکار کے لئے کر رہے ہیں یا ہم پیگمنٹیشن کے لئے کر رہے ہیں اس کی نیڈلز اس کی ٹیکنیک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم پلازما تیار ہو رہا ہوگا اپرلے پہنی لگاتے ہیں کیونکہ یہ ملٹ ہو کے چلی جاتی ہے نم ہو جاتا ہے تو درد اس میں کتنی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں نا میں ہوں تو میں بغیر نمیگ کرلوں نہیں آپ تو ببر شہر ہیں اب ہم نے آپ کے ساتھ مقابلہ لگانا ہے ہم تو سمپل سے انسان ہیں اسی لئے ہم یہ لڑیاں کر رہے ہیں دروائے اس سے مطلب یہ یہ بہت ہے آپ نرس کے ہاتھ میں جائیں کیسے پرک کرتے ہیں گورمنٹ ہسپٹل میں تو سب سے اچھا ہوتا ہے بہن کیا بات کریں بہت ہے نمیگ کریم بیسکلی ایک نخرا ہے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جتنا فلو آرہا ہے اگر نمیگ کریم یا ان چیزوں پر ٹائم ویسٹ کریں آپ سوچیں فلو کہاں جائے گا تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ نے پرائیوٹلی کرانا ہے تو آپ اپنے تھوڑے نخرے ایکسٹرا کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی کوسٹ میں آتی ہیں بلکل ہمارے پاس بفور اور آفٹر کی تصویریں میں وہ بھی دکھانا جاؤں گی اچھا اس میں ہم منہ کے لیے جو بیسکلی کر رہے ہیں وہ ہم ایکنی سکار کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈیپ جانا ہوتا ہے آج ہم اس میں ڈیپ نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اس کو تھوڑی ایکٹیو ایکنی ہے ٹھیک ہے ایکٹیو ایکنی والے پارٹ کو ہم ویسے بھی چھوڑیں گے اس کو ہم نہیں کریں گے ہم ارد گرد اس کے جائیں گے لیکن یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو ایکنی ان کیس ہو رہی ہے اور وہ جیسے ہی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ فوراں سکارز کا ٹریٹمنٹ لیں کیونکہ جب آپ اس وقت سکارز کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سکارز بڑی جلدی فیل آپ ہو جاتے ہیں لیکن اگر وہ ایک سال سے پرانے ہیں تو اس میں پابلم یہ ہوتی کہ وہ سارے کمپلیٹلی فیل نہیں ہوتا ہے کےٹی جو نائنٹی پرشنٹ فرق پڑ جاتا ہے اچھا اب یہ پلازما کیا چیز ہے تھوڑا یہ بتایا نا یہ جو آپ سکین کے اندر ڈال رہی ہیں دیکھیں آپ نے خون نکال کے واپس خون کو اندر ڈال دیا تو اس کو نکالنے کا کیا تو کیا میں ایک بڑی بیسک سی بات کریں بڑے لوگوں نے کہا ہے پلازما اپنا ہی خون نکال کے آپ سے واپس ہی اپنے اندر ڈال رہے ہیں تو وہ تو آپ کے اندر تھا خون تو کیا فائدہ ہمیں اس کی سینس بتائیں آپ کا جو خون ہے وہ کسی ایک چیز کا کمپننٹ نہیں ہے اس میں آپ کے پاس ریڈ بلڈ سیل وائٹ بلڈ سیل پلیٹلیٹس وہ چیزیں موٹی موٹی ہیں جو باقی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کووڈ کے دوران بڑے لوگوں کو پلازما لگا تھا یہ ہی میں بات کر رہی ہے آپ کووڈ کے دوران بھی آپ کا پلازما لگا تھا پلس اگر آپ سنیں تو نیز جوائنٹس کے لیے بھی پلازما استعمال کیا جاتا ہے ایون جو آپ کے پلیئرز ہوتے ہیں یا اثیٹس ہوتے ہیں ان کو جوائنٹس کے پرابلم آتے ہیں تو اس میں بھی پلازما استعمال کیا جاتا ہے اس کو پی آر پی بھی کہتے ہیں پی آر پی اس بیسکل پلازما آپ کے لیے ایک رف ٹرم ہے پی آر پی جو ہے وہ آپ کی میڈیکل کرمنالوجی آجاتی ہے پلیٹلیٹ رچ پلازما ٹھیک ہے جب ہم بلڈ بھی ڈراؤ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں ایک نیچے آر بی سیز کٹھے ہو جائیں گے وہ بلکل نیچے کٹھے ہوں گے اور اس کے اوپر آجا ہے آپ کا پلیٹلیٹ رچ پلازما اور سب سے اوپر ہوتا ہے پلیٹلیٹ پور پلازما یعنی کہ وہ پلازما جو ہمارے لیے بیکار ہے ٹھیک ہے میڈل لیئر ہے وہ ہمارے لیے کام کیا اس میں پلیٹلیٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کو کیسے نکالیں گے لیکویڈ ہے ساری سینس آن ایر کر کے دیکھائے گی زبانی نہیں مجھے یہ لڑکی کچھ بتا رہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے ڈراؤ کر کے اس کو ڈسکارڈ کر دیا اس میں یہ سائز ہے اوپر سے آپ نے اس کو ڈراؤ کر دیا آپ نے اس کو ڈراؤ کیا ٹھیک ہے سٹرنج لے کے اوپر سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنا اگر ہاف ہے اوپر سے ڈسکارڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اس کی ہنڈلنگ بڑی ڈیلیکیٹ ہوتا ہے جب آپ نکالتے ہیں آپ نے ذرا سا ہاتھ ایسے ہو گیا وہ پھر دوبارہ مکس ہو جائے گا اور پھر اس کو لیدا کرنا پڑے گا پھر وہ ویسٹ ہے دوبارہ بلڈ را کرنا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر پراپر طریقے سے مایکرو نیڈلنگ کرو تو وہ جو پلازما آپ سکن پہ لگاتے ہیں اس سے آپ کی سکن کو ریکاور کرنا چاہیے اگر آپ غلط کرتے ہیں تو پھر بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ریڈ بلڈ سیلز جب اندر ڈالتے ہیں تو اس کو ایکٹیویٹ کر کے بروزنگ بنانا شروع کرتے ہیں بلکل آپ کی ہر چیز کا آپ مسئلہ پتے کیا ہوتا ہے مسئلہ وہاں پہ جان لوگ وہی بات ہے کہ نیٹ سے سیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک یا دو منٹ کی ویڈیو آ رہی ہے اس میں آپ کو کیا نولیج ملے گا بلکل صحیح کہیں ایون ڈاکٹرزار ڈوئنگ ڈس نیٹ سے دیکھا اکثر لوگ آ کے مجھے یہ کہیں کہ مایکرو نیڈلنگ پی آر پی ہمارا بلڈ کی بھی نہیں نکلا فیس سے شکر کرو نہیں نکلا یعنی کہ آپ کا بچ پچا ہو گیا جن کی بہت تھنسکین ہوتی ہے جیسے میری ہے ہلکا سا بھی کچھ کریں تو مولا ہلوان ہو جاتا ہے اترے بڑے بڑے نشان پڑ جاتے ہیں تو شکر کریں کہ آپ کا خون نہیں نکلا ہمارے پر سانیوال جس وقت ہم کرتے ہیں تو لوگ اتنا حیران ہوتے ہیں اور پھر اچھا جب وہ کہیں اور سا کروا کے آئے ہوتے ہیں میری بھی دو سیٹر ڈیس سے اپوائنمنٹ کینسل ہو رہی ہے میری اپنی وجہ سے ہر ہفتے ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ہر ہفتے میں میں نے کہا سالگرہ کے بعد ہی ہوگا جو ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی وجہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ پیگمنٹیشن پیشنٹس کے ریزرلٹس ابھی دیکھیں گے کیونکہ دیکھیں میرا میں نے آپ کو بتایا تھا میری اس چیک کے اوپر ایک پیگمنٹیشن کا پیچ ہے جو جانے کا انکار کر رہے ہیں بہت ڈاک نہیں ہے لیکن ہے وہ الاد سے ہی بہتر ہوا ہے کوئی نیچرل ٹوٹ کے بھی اس کے لیکن آپ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نیچرل ٹوٹ کے اپنی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بازفہ ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ کا جو پلازما بھی ہے ہم جس سے اگر میرے پاس اگر کوئی بندی آتی ہے ینگ ایج پہ تو میں بہت انکاریج کرتی ہوں لیکن if you're in your late like 40's تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ دوسرے آپشنز کے جائیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس میں artificial seeds کو involved نہیں ہے آپ کا پلازما ہے اس کی quality matter کرتی ہے ٹھیک ہے آپ زہر ہے جتنا age کر جاتے ہیں تو اس میں آپ کے پلازما اتنا healthy نہیں رہتا اس میں اگزوزوم آ جاتے ہیں اس میں اگزوزوم آ جاتے ہیں اگر پیشنٹ insist کر رہا ہے تو پھر ہم ساتھ میزو کا مائنگ کرتے ہیں میزو is like جو artificial weight different components یعنی کچھ medicines آپ کہہ لیں کہ it's a cocktail yes it's a cocktail جسنا transomic acid کی آج کل بہت تحریر کی جا رہی ہے ہم وہ بھی استعمال کرتے ہیں pigmentation میں اس میں ساتھ gluta thion vitamin c یہ ان کے combination اور لیکٹک ایسٹ والا وہ لگا لگا کے layers اتارتے ہیں نہیں میں پاکستانی میں chemical peels کے حق میں نہیں وہ پاکستانیوں کے لئے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے asians کے لئے بلکل بھی نہیں اب جب chemical peel میں میں امریکا میں کرتی ہی تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو کہنا ہے کہ آپ نے ایک مہینہ باہر نہیں نکلنا یا چولے کے آگے نہیں جانا آپ ایسین کو یہ پاکستانی عورت کو کیسے روکیں گے جس نے جاتے اس کو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے پراکستان میں چولے آگے چلی جاؤ میں جا کے بچوں کو کھانا دے دوں میں روٹی پکا لو آپ اس کو کیسے منا کریں گے وہ ایک دن کر لے گی دو دن کر لے گی تیسرے دن اس کے husband نے بھی کہنا ہے کہ اپنے گھر جاؤ یا مجھے روٹی پکا کر دو ٹھیک ہے تو یہ ہماری معاشرے کی مجبوری ہیں ہمارے lifestyle کی مجبوری ہیں تو اس میں یہ کہ آپ یہ سب سے بڑا problem ہے کیمیکل پیل کر آکے اگلے دن بچوں کو بردے پارٹی پر لے کر جانا ہے تو دھوپ میں کھڑے بڑیوں پہ ساتھ کلوں اگلے دن موہ مزید تیسرے دن موہ پہلے سے بورا کیمیکل ڈیمیج ہمارے لئے یہ ٹریٹ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اس کے لئے پیل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر جا رہے ہیں پلازما is the safest procedure اس کا کوئی side effect نہیں آپ کا اپنا پلازما ہے اس میں کوئی foreign body involved نہیں ہے کسی اور کا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی chances نہیں ہیں کہ کوئی گربڑ ہو سکتے کیا reaction ہوگی یا اگر آپ کو زیادہ زیادہ redness ہوگی جو خود ہی settled ہو جاتی ہے اچھا ایک بڑی important چیز ہے جس سے کبھی ہم کریں گے نیڈل وہ single use کے لئے ہے اور یہ بہت important ہے میرے پاس ایسی خواتین آئیں انہوں نے بہت مہنگی مہنگی PRPs کروائیں کوئی بڑی so called famous جگہ سے even they paid 45,000 per session اور اس کے لئے وہ نیڈل ان کی دے دی گئی واپس کہ یہ اگلے session میں لے کر آئیے گا اچھا اب وہ نیڈل نہ disinfect ہو سکتی ہے اور نہ sterilize ہو سکتی ہے دوبارہ یہ ہماری machine کا راؤنڈ ایک ختم ہوئے ایک ختم ہوگا اب second round ہم چلا دیں گے جو کہ ذرا faster RPM پہ ہوگا ایک راؤنڈ ہو گیا اب ہم نے اس کو second round کے اوپر ڈال کے اب ہم اپنے آپ کو break میں لے جائیں گے کیونکہ ہمارے 10 minute کا ایک راؤنڈ ختم ہوگیا ہے جو ہمارا slow تھا اب 15 minute کا round ہوگا جو fast ہوگا آپ کے سامنے اس لئے یہ کر رہے ہیں کہ یہ process ہوتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں اکثر مایکرو نیڈلنگ سے تو میں نے کہا کہ پہلے یہ clarity آپ کو دے دیں کہ کیا ہے اچھا آپ کی اجازت سے break ہی طرح جائیں گے break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ملک کے ایک بہت ہی talented young artist جو بہت ہی چھوٹی عمر کے ہیں لیکن he is on his way to becoming a super star ان کا جب میں نے online music دیکھا youtube پہ ان کو دیکھا اور بہت چھوٹی عمر پہ وائرل بھی ہو گئے نام ہے ان کا رمضان جانی اور یہ ہے بھاول نگر سے اور ہمارے شو پہ especially آئے ہیں تو آج ہم ان کو ان فوکس رکھیں گے جب تک ہمارا یہ باقی کا کام ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم مایکرو نیڈلنگ کی طرف تو بریک کے بعد سنتے ہیں بلکہ سنتے ہوئے آتے ہیں بہت ہی ٹیلنٹیڈ ینگ آرٹسٹ رمضان جانی موسیقی موسیقی ساڑا ہر دمجی کھر لام دا ساڑی نیروا کا بی رک سا جیو دی جان مرگے ساڑا ماتوں ہو را بک سا نو سب خوشمی دا جنگ دا سن پل پل چڑی دا لے سا دیل در بیلی خوف دے تے جنگل پڑ گے شیرے سا شاو گا ماں وچ ڈوب دے سا دی روڑکی نو پتوار ساڑے بولن تے پابندیاں ساڑے سری لٹکے تلوار سا نے نا دے خوگیڑ کے کتی دی وطر دیل دے ہوں یہ بنجر رے مانو چانو سجن تری ساں اسا اوٹو شاک جاپ دی سا دی اندر لگی جنگ سا نو چوپ شاپی دویکھ کی پی آکن ڈوک ملنگ اسا خوبے غم دیکھو بڑے ساڑے نمے ہو گے تیس بات تانے بانے سوچ دے اسا بھل دے رے دیکھیں اون چھتی بڑی بھولیڑا شاڑی سو لٹنگی جان تلوارس تشاہ نیت دا نتکوڑی ساڑا مان اسا بیلی پا لے بھونگ رو شاڑی پاوے زند دھوار شاڑی جان لباندر پھوڑی جھرتی موک بھی خان شاڑی سرطے سورج ہار دا شاڑی اندر شیت سیا بانچہ وڑ چطر رکھ دیں ساڑے اندر بھان بڑھ وار اسا مچ مچ آیا عشق دا بھلا لوسے آئی خیق ڈوند اسا خود نو بھول لے ساملا اسا ہر دم جب پیرہ دوند سا نو چنطا چیخا چڑاو دیں سادے تڑک لگے ہڈ پڑلے کابر جھ دوک دیں سادے سمیں دیتھیں کٹ تسان دھر دھو کھڑے جاک دیں شاڑے لیکھیں لیکھیں آسو olog fences تسان کھوبے ہم دیکھیں بڑے شاڑے لمی ہو گیا آسان تو recruiting踏 fellے جاک دیں شاڑے لیکھری راو سو ساتھیں و TSUN MUNNNNMNMNMNMNK سد ویڑی پھوڑی دکھ دی سڑا رو روچو یا نور اے او کڑسا دی ڈال دی تیرا چیر شیر کسو آو ایک سخل دی آوار ساتھ تیر جنڈ آلے دی غیر اج پتر مونی ماں دی پہ ملن رکھن بیرے اج نیر تیری پی سیک دی آج کہ دو چڑی آ رنگ اج تخت ہزارے دھینگے اج اج اجڑی آتی راجنگ اج پھیلے ہوگے سجڑے اج سکرا پی خچنا اج پھر از رو تارانگے اج کھڑے کر دے چا اج پھر از رو تارانگے اج پھر از رو تارانگے اج مونکہ سکھ دے گی بڑجو کی درگر ٹولیڈ آسانو کھڑی نام جنا میتے موسیقی 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 تو کچیچیوں والا پیار نہیں آتا اللہ تمہیں زندگی دے صحت دے بیٹا بہت شکریہ اور اس عمر پہ آواز کا اتنا پکا ہونا اتنی گرپ ہونا سر کی انڈسٹینڈنگ ہونا بہت بڑی بار ہے کلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے بیٹے یہ آپ کی مربانی ہے آپ کا شکریہ میں کاش یہ کہہ سکتی ہی ہمارے اپ کمنگ سوپر سٹار مسئلہ یہ ہے کہ سوپر سٹار تو یہ کسی بھی ایج گروپ پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹک ٹاک پہ غلطی سے بھی کھول لو ٹک ٹاک کو تو بیک ٹو بیک اس بریلینٹ یاگ مین رمضان جانی کے جو ہیں وہ کونسٹنٹی ٹک ٹاک اور بائدوہ خود اپنے بنائے ہوئے نہیں دوسرے لوگوں کے ہر بندے نے ان کی آواز کے اوپر اس میں میں بھی ہوں اس میں آپ کی ہے وہ آپ کی تو میں دیکھتی رہتی ہوں اس میں میں بھی ہوں میرے سب سے زیادہ اگر ہے کسی کے تو وہ اسی کے اور جب مجھے پہ دیکھتے اللہ اچھا یہ ہے میں نے آپ کو اسی وقت ہے میں نے کہا اچھا اس کے تمہیں سب سے زیادہ سمجھے ننی سے چاہاں ہے اور اللہ نے کتنا خاص کرم کی ہے اس بچے پہ لیکن اس کے اپنی محنت ہے لیکن اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم ہم سب پہ کرتے ہیں اب ہم اس کرم کے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ بڑی ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے کیا ہم ڈسپلن اور فوکس کے ساتھ آگے نکلتے ہیں اپنے کریئر کو آگے لے کے نکلتے ہیں یا جس لائک دیکھیں خیر ہمارے میوزیشنز دیکھیں ہمارے اصل سوپر سٹارز تو یہ ہو اور ان کے بغیر ہمارا شو ہمیشہ نام اکمل ہوتا ہے تو ہمارے بہت ہی پیاری بھائی اور کچھ بچے بھی آج ہمارے ساتھ ہیں بھائی تو بھئی دو ہی ہے میرے اس سائد بھائی یہ بھی بچہ ہی ہے تو نوید نواز ہمارے پیارے بھائی محمد اکپال صاحب خود ایک بہت سینئر اور بریلینٹ میوزیشن دیکھیں فضل حسن لگتے بڑے قوائیٹ قوائیٹس ہیں لیکن جب پرفورمنس کی بات آتی ہے تو دھماکے کیونکہ درام پہ تو تھوڑے بہت دھماکے بار نہیں بڑھتے ہیں and then of course حضر عباس طالب کیا بریلینٹ ایکسپریشن کیا بار just because میرا چہرہ ماں ہوتا یہ نہیں ہو تم سکرین پہ آپ کو نہیں دیکھ لی تو سب mashallah thank you but میرا فوکس ہمارا یہ لڑکا ہے اس لیے آپ سے بریک کے بعد یا بریک کے دوران بات ہوگی so آج آتے ہیں رمضان آپ کی طرف اچھا مجھے ایک بات بتا رمضان بیٹا singing کے career کا یہ یہ آغاز کیسے ہوا 20 سال کی عمر پہ تو لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں آپ کا تو full fledged mashallah mashallah career launched ہے so مجھے یہ بتائیے یہ شروعات کہاں سے ہوئی کس age پہ یاد ہے پہلی دفعہ گنگوناتے ہوئے تقریبا مجھے دس سال ہوگے میوزک پہ اور دس سال پہلے جب میں گھر میں ایسے بیٹھے تھے تو میں نے ایک ناد تیار کی وہ جو ناد شریف تھی وہ میں نے پاپا کو سنائی تو انہوں نے کہا یار آپ کا آواز بہت اچھا ہے تو اس لیے مطلب تب سے ہی شروع سے سٹارٹنگ سے ہی شوق تھا تب مجھے پتا چلا کہ میرا آواز ٹھیک ہے کیونکہ آواز جائے یہ اللہ کی دین ہے قدرت کی طرف سے یہ چیزیں آنایت ہوتی ہیں پھر ان چیزوں کو نکھارنا پڑتا ہے محنت کرنے پڑتی ہے تو بیٹا فیملی میں اور کسی کا تعلق میوزک سے کسی اور کو انٹریسٹ نہیں مطلب شوق کی حد تک ہیں لیکن وہ پروفیشنل نہیں مطلب ہارمونیوب تک نہیں بجاتی تو بیٹے پھر دس سال کی عمر پہ جب انٹر دیکھو جن کا تعلق نہیں ہوتا اس فیلڈ سے ان کو پھر سرہ بڑی مشکل ملتا ہے اور سپیشلی اگر بچے کا شوق ہو ملکل ایسے تو مجھے شروع سے شوق تھا بہت زیادہ ایک دن میں اور پاپا درواز شریف ہیں ہمارے چشتیاں میں تو ادھر گئے کیونکہ بھاول نگر چشتیاں سے ہمارے تحصیل چشتیاں ہمارے تو درواز شریف پہ میں ابو کے ساتھ گیا تو میں نے فرسٹ ٹائم ہارمونیم دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا تو جب میں گھر آیا تو میں نے رونے لگیا چھوٹے بچے جو ہیں وہ گٹار سے متاثر ہوتے تو یہ تکھی کہ اس کا ڈریکٹ رجھان ہا ہی کلاسیکل اور افوک کی طرف تو میں نے گھر آیا تو میں رونے لگیا پاپا سے کہا مجھے ہارمونیم لے کے دیں تو بہت میں نے تنگ کیا انہیں تکریمان کو دستن میں نے تنگ کیا روتا رہا بہت میں نے کھانا نہیں کھانا پس میں نے ہارمونیم لے کے دیں ہار چیز پر جو بھوکر تال بچے کارتے ہیں تو بہت میں نے تاغوٹ اور ہم لوگ کی بھوکر تال چل بھی ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہوتے ہیں وہ بیسی سنگل پسلی ہوتے ہیں اچھا پھر تسی بھوکر تال کر دیں تو پھر ابو نے کہا یہ مشکل کام ہے اور ویسے بھی مارے لوگ اچھا وہی ابو جنہوں نے کونسا کام سٹارٹ کرنے لیا آپ نے وہ ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی سوچے ہوتی شوق کی حد تک اگر آپ نے تو وہ پھر میں نے ابو سے میری بات چیز تو انہوں نے کہا یا ٹھیک ہے پہلے میں دیکھوں گا کہ آپ کا رو جہان کوئی تین چار منت میں آپ کو کسی استاد کے پاس لے کے جاتا ہوں اگر آپ کا رو جہان اچھا ہوا آپ نے تھوڑا بہت بزانے لگ گے تو میں میں دیکھوں گا لے کے دوں گا آپ کا ہارمونی تو مجھے جات ہے کہ ابو اور میں ہمارے جو بنیادی وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ابو مجھے ساتھ لے کے گئے میرے جو بنیادی استاد بابا اختر ان کے پاس ہم سائیکل پہ گئے تھے اس وقت اب بور میں تو ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے گئے تھے ایک سوٹ لے کے گئے تھے تو ان کے پاس گئے ان سے گزارش کی ابو نے کہا ایک دو لوگ اور بھی تھے بچہ ایسے شوق ہے بچہ ہے لیکن کچھا نہیں ہے تو اسے شوق ہے تو اس کو سکھائیں آپ تو پھر ان کی مربانی ان کی دعاوں سے اچھا ابو مان گئے کیونکہ ابتب ہزاروں لوگ لے کے جاتے ہوں گے اپنے بچوں کو ان کے پاس لیکن وہ مان گئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے یعنی کہ پہلے آپ کو سنا انہوں نے مجھے سنا اور سن کے مجھے شکیل کر لیا مجھے دعا دی پھر اس کے بعد میں نے ابو نے مجھے پہلا ہارمیم لے کے دیا کوئی پانچے منتھ بار یعنی کہ پہلے دیکھا ہاں اصل میں بچوں کا انٹرسٹ ہار رہا ہے ایک دن کچھ منتھنا چاہتے ہیں اگلے دن کچھ اور منتھنا چاہتے ہیں دس سال کے بعد پھر تین چار منتھ میں میں نے کچھ میں گانے بجانے لگ گیا تو انہوں نے کہا یار آپ کا رجحل پر ان کو پھر آپ کو لے کے دیا پھر انہوں نے مجھے ہارمیم لے کے دیا تب تو اس کے بعد پھر میں نے جو میرے کلاسیکل کے استاد استاد عرشت فتح لی خان صاحب پٹیالہ کرانے سے ماشاءاللہ بلکل بلکل اور گائکی جو ہے نا کلاسیکل کی وہ میں نے ان سے سیکھی ٹھیک ہے تین سال ہو گئے ان کی بڑی خدمت کی تو ابھی رسنٹلی تین منت پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بڑے گائک تھے ان کی بربانی ان کی بڑی خدمت کی کائک تھانی ہمیشہ ہوتے ہیں چاہے وہ دنیا میں رہی یا نہ رہے ان کی آواز ہمیشہ رہتے ہیں بے شک تو شیروس ہی پھر تقریباً دس سال ہونے والے آج سا آج سا پھر لگے رہے سیکھتے رہ کرتے رہے پہلی بریک کب بلی پہلی جس کو ہم کہتے ہیں نا بریک کیونکہ بیٹے دیکھو دس سال سے تو آپ کر رہے ہو لیکن پچھلے کچھ عرصے میں آپ بہت زیادہ ماشاء اللہ وائرل ہوئے بہت زیادہ ماشاء اللہ مزید آخر اس میں یہ ہے کہ پہلے تقریباً چھے سے ساتھ سال تھے وہ بڑے مشکل سے ہم نے بہت مشکل سے بائک پر سفر کرتے تھے دور دور تک ابو میں اور خیضر کو لے کے جاتے تھے پڑھائی پڑھائی ساتھ ساتھ میں نے جاری رکھی سیکنڈ ڈیر میں نے کی ہے کیونکہ میں ابھی ڈانٹنے لگی تھے میں نے کہا پتھر پڑھائی چھڑی نا تے پھر تو وہ پھر انہیں نے ساتھ ساتھ میرے شڑی ویک continue رکھی تو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہے پھر بائک پہ ہم سفر کرتے وہ اب وہ میں لے کے جاتے کہ یار ہمارے بچے پر موڑے تو خیضر تو پہلے دن کا ساتھ ہی ہے ہاں نہیں شروع سے ہی ہم کٹھے ہی یعنی کہ ڈیوان سے تانگو آم جی بالل دوست ہو بڈیز ہو کیا ہو میرا بھائی ہے شروع سے دس سال کٹھے ہی ہم ایک ہی گھر میں رہے ہیں ساتھ کے پھر ٹھیک تو ساتھ ساتھ پہلے جو چھے سے ساتھ سال تھے وہ بڑے مشکل تھے بائک پہ آپ بولے کے جاتے تھے کہ ہمارے بچے پرموٹ ہو جائیں ان کی بڑی مینطی انہوں نے ہمیں سکھایا اس چھوٹی عمر پہ لوگ چاہے آپ کتنے بھی اچھے ٹیلنٹڈ سنگر ہو بلکل ایسا آپ کو کوئی بلاتے ہوئے گھبرائے گا کہ یار پتہ نہیں شو خراب نہ ہو جائے بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا نا موڈ کا ٹیمپریمنٹ کا تو جب اس سے آگے والی جو بنزل تھی اب اسے میں نے کہا کہ مجھے کلاسیکل سیکھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایری میں وہی آدمی ہے اس آدھرشد خان صاحب کہ وہ جو آپ کو سکھا سکھا سکتے پھر میں نے ان کیشہ گردی کی تقریباً تین سال مسلسلی میں نے لیکن پہلا ایونٹ پہلا وہ کیا تھا جس میں لگا کہ یار اب کچھ ہو جائے گا ہوتا ہے نا بندہ لگا رہتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ کونسی ایسی چیز تھی جو پہلی دفع ہوئی تو آپ نے کہا ایک منٹ اب کچھ بن جائے گا میرا بالکل ایسا ہی سٹارٹنگ سے تقریباً ایک سال میں دو سال کے عرصے میں مطلب میں ہارمنیوں پہ جانا وہ تو سیکھ گئے نا لیکن دنیا کے انڈ پہ اپنے آپ کو پروف کرنا کا بھی تھا مزایہ فنکار تھے وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی دو سال میں وہ ہمارے پاس آیا تھے تو انہوں نے اپنے اپنے چینل بنایا تھا تو وہاں سے اپنے ایک فشلو میں بیٹھ کے اپنے ایک فشلو میں بیٹھ کے اپنے ایک کواالی انگ اپنے ایک گانا گایا تھا انڈیا تو وہ گانا جانا وہ وائرل ہو گیا دو سال میں وہ ہماری پہلی انٹروڈکشن تھا سوشل میڈیا کی دنیا میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو بہت بڑا کردار ادا کر کے جاتے ہیں تو اس بندے کی اس نے بڑا متعرف کرویا سوشل میڈیا کی دنیا میں پھر ایسا ایسا تھا دوزار انیس میں اکیس میں 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 نے آل پنجاب کمپوٹیشن ون کیا ماشاءاللہ تو آپ نے پہلی پرفومنس کی تھی تو الڈیڈی سب کو سمجھ آگی تھی بچہ گا جاتا ہے کہ سارے کہتا ہے لہو جی باقی سارے تو رہ گئے جبکہ باقی سارے بھی بڑے تیلنٹیٹ ہوتے لیکن ایک ایسا یونیک اگر اس کے چہرے کو چھپا دے تو آپ سمجھے گے کہ کوئی ایسا بندہ موم کار رہے جو کم از کم بیس پچیس سال سے مجھے اکساری نا کومنٹس پر گر آتے رہتے رشتے آئیں رشتے بھی آئیں ہوں گے وہ بھی آتے ہیں تو اب پچھلے دور میں ایک کومنٹ پڑھ رہا تھا لڑکی نے کومنٹ کیا اور اس نے کہا کہ جب تک میں جب تک میں اس بندے کو لائیو نہ دیکھوں میں نے نہیں یقین کرنا بس یہ کہ اللہ کی مربانی ہے میں تو کچھ نہیں ہوں تو یہ ہے کہ محنت کرنے والے ہزاروں لوگ ہیں اس کے کرم کی باتیں کرم کے ساتھ ساتھ محنت جو ہے نا وہ بیٹا میں آپ سے مزید کچھ سننا چاہوں گی لیکن آپ کی اجازت سے ایک بچی ہماری پڑی ہے راہوں میں ہم اس کا کام مکمل کریں اسی صرف اترسال ہو ابھی میں نے پیرنٹس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہے یہ کیا سٹوری ہے آپ نے اببو کی تنی بات کی تو امی اور اب ان کا کیا سپورٹ ہے اس کی طرف ہم ابھی آئیں گے اور یہ بھی سوچ لو کہ آگے سنانا کیا ہے باتوں کے علاوہ اس کی کی کام کرتے ہیں تو اس کی بھی کرانت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ وہ بہت شکریہ وہ بہت شکریہ پہلے ہی اس کو لڑکیوں کے کمنٹ آرہیں اس کے بعد کیا ہوگا اچھی بات ہے نا تم شکر کرو بیٹا تم بھی نہیں کہہ ستاں آپ نے ایک چیزیں چاہتے ہیں اس نے کمنٹ لڑکوں کے نہیں پڑے اس نے لڑکی کا ہی پڑا ہے وہ تو اپنی چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں جب تک میں دیکھوں گی مجھے کینی کروں گی مجھے اس سال پہلے میں جاتے تھے جگن آپی آپ مجھے بہت پسند ہے جگن آپی آپ بہت پیاری ہیں جگن آپی آپ سے شادی کریں گے ابھی ہوں ہم پیٹی پہ پڑھتے تھے رہند وہ چیز ریپیٹ پہ ہو رہی ہے آپی بھی کہنا تو ابھی یہ بھی آئیں گے رمزان بھائی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے چاہتے ہیں اچھا جی یہ صرف ہم نے سیمپلی وائپ آف کر دیا اب ہمیں کریم لگی بھی تھی اب اس وقت یہ لڑکی فل سن ہے جسے کہتے ہیں دماغ تو سن are you there mina can you hear me اب ہمارا پلازما بھی تے میں وہ بھی دکھانا چاہی ہوں کہ وہ پلازما کی کس طرح ڈسٹیبیوشن ہوئی بھی ہے ابھی دیکھو نا نے نے سنس کینج کینج کی نکلتے رہے ہیں اچھا اچھا اس کو ہم اس میں سے نکالتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ورنہ سے ورنہ مکس ہو جائے گا ہم بہت اعتیاد سے ہے ہے یہ کیا ہے یہ زیادہ دکھائیں گے ایک سکنٹ اوپر کر کے ڈسٹیبیوشن ہم زرہ سی کیونکہ نیچے اب ہم وہ دکھا دیں یہ آگے اب جیلی کی طرح کیونکہ یہ میڈل لیئر ہمارے کام کی ہے مگر بلد مکس کیے بغیر اس کے اندر ریڈ والا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی کہ اگر میں اس کو کیپ اتارتے ہوئے اس کو ہلا دوں گی تو میں سب میں سب کرتا ہوں گی تو میں آپ کو آپ کا کام سکون سے کرنی دوں گی میں چاہتی ہوں کہ ہم رمضان سے کچھ سنتے ہوئے بریک میں جائیں اس کے بعد ایک ویسے میری فرمائش بھی ہوگی کیا ہے فرمائش گل سننی مائے میری ہے تو سن لے ابھی سن لے ضرور بیٹا یہ میری اپنی کمپوزشن ہے سگیر تبسم صاحب کی شائری ہے ماں کی شان میں یہ مائے 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 مائ نیمائنی نیمائنی جنت بچھوڑیاں تو سکھ جان دی نبز چل دی چل دی رک جان دی نیمائنی ماما مر جان تے فیر لوکو جنت بچھوڑیاں تو سکھ جان دی جنت بچھوڑیاں تو سکھ جان دی نیمائنی نیمائنی گل سننی مارے میری تیرے نال شی چان تار تیرے نال شی رنگ بہار دیں ایک وار تیوی خل رو میں ایک وار کنے جا تھا تیرے کجڑاں شوڑی چاڑ آج کبراں مچھ اتار دیں یا مار دینے سوچھوڑیاں تو سکھ جان دیں یا سان دیں اج مار دیں کل سننی مارے میری کل سننی مارے میری مارے میری مارے میری نیمائنی 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 تیرے وات حیات تی انجو دی جی مرات پرانی دیر دی ایک یاد نسی نا پھاریا ایک یاد کلے جا چیر دی ایک یاد کلے جا چیر گل سننی مانے میری تیرے نار شروف سویر دا تیرے بار میرا تحنیری آج بوجھ گے دیویں آس لے آج تو یکھا پھیریان ساڑے آل دو آلے مورتا ساڑے چار چپیرے دیریاں ساڑے چار چپیرے دیرے گل سننی مانے میری تیرے نار شروف سویر دیرے آلے نیرے 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 او نیمار نیرے نیرے کل شروف نیمانے میری تیرے بعد بھی جیناں اکھی دینیاں تیرے بعد بھی جیناں اکھی دینیاں سدھال پرانے نا کک رانگ نا رو پھولیاں نا رنگ ریا نا جیندہ کوئی ڈنگ ری راگ کوئی ضرگواد یا رویاں داگت سودھی اتھے تنگ رے گل شونی ماں تنیمے مالی نینی نینی مالی نینی نینی مالی نینی سیخص کی طور پرند تک رمضان و جانی ہمارے ساتھ ہے میں نے بھی رمضان سے کچھ تر پہلے پوچھا میں نے کہا بیٹے آپ کو جانی بلاتے ہیں میں نے کہا پتر مہت ہے ہن جانی کین تو رہی ہے رمضان جانی ٹھیک ہے لیکن ویسے آپ کو کافی لوگ جانی کہتے ہوں کہ جان کے یہ نام رکھا ہے نا تاکہ سارے لوگ جب جانی جانی کہ کے بلائیں گے تو پراپر انڈسٹری کا نام ہے نا جانی کیا حال ہے تمہارے جانی سب سیٹ ہے ہاں جانی میں اپنی مائک کو لیڈنے کرانے لگی تو جانی چاہیے آپ کی اجازت ہے بسو اللہ میں تو اپنی آپی کے باس آنٹی کے پاس آیا تھا یہ تو بہت ہی دیوانی نکلی اتر ابھی بریک میں مزید تنگ کروں کہ ابھی ہم یہ کام کریں گے بسو اللہ یہ ہمارے پر سپین ہے اور یہ نیڈل ہے جس کی میں بات کر رہی تھے this is actually disposable یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی میکرو نیڈل کروائیں تو آپ کے سامنے یہ اوپن کی جائے اور آپ کے سامنے ڈسکارڈ کی جائے یہ جو انہوں نے بتایا تھا بھی پہلے بھی کہ ریوز کرنے کے لیے اس کو رکھ لیا جاتا ہے وہ انفیکشن کا آس کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی چھوٹی نیڈلز ہوتی ہیں کہ وہ ڈسنفیکٹ ہوتی نہیں سکتی چاہے وہ آپ کے اپنا بلڈ ہے اچھا اس کی جو آگے باری سرفس ہے اس کو ہم touch نہیں کریں گے اور یہ ہم اس کو لگاتے ہوئے اور اب next ہمارے ہاتھ میں پلازما ہے and this is actually that extracted plasma یہ ہمارے کام کی چیز ہے اس وقت ہمارے لئے گولڈ کے برابر ہے گولڈ کے برابر ہے تو مجھے درد میں جا کے بیچاتے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے بیکار ہے اس کا پلازما نکال نکال کے منہ تمہارا پلازما نکال کے لوگوں کو بیچیں گے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایکٹیو والا جو ہے بیٹے درد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نمبر بنانے کے لئے مات کو جینئون درد ہو رہی ہے تو بتا دو بیٹے درد ہو رہی ہے ایک اور نیڈل ہے نہیں نہیں جانی کے اوپر کریں گے ہم اگر آپ پرس نہیں جا رہی ہیں تو ہم دوسری سیکنڈ ہمارے بس پڑی ہوئی ہے خبر ملی ہے انشاءاللہ یہ نہیں بتائیں گے کیا ایکزیکلی لیکن ہو سکتا ہے کہ جانی جی یہاں پر کچھ سالوں کے لئے شفٹ ہو جائے اور اگر لاہور شفٹ ہو گئے تو میں نے تو جانی چھوڑ لیا اور مجھے پتا ہے کہ جب بھی انہوں نے آنا ہے ہم نے کوئی بھانہ مار کے ساتھ میں دونوں بہنے مل کے شو کرنا ہے اس کے ساتھ تو ہم اس کو تنگ کرتے رہیں گے بیٹا بھاول اگر چشتیاں سے اگر آ سکتے ہو تو پھر تو لاہورو لاہور تو بلکہ ہم تنگ کریں گے آپ کو نہیں میرا بچہ اپنے بچے کہاں تنگ کرتے ہیں اور بات یہ کہ آپ ہو بھی ماشاءاللہ اتنے ٹائلنٹیڈ کہ ہمارے شو کو چار کیا کڑور چاند لگ جاتے ہیں اے بس یہ ہمارے لئے اونر ہے کہ آپ نے وقت نکالا کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ اتنے شوز چل رہے ہیں بائی دوئے ویورز یہ بھی بتاؤں گی کہ ہمارے لئے انہوں نے اپنا ایک شو بھی ڈراب کی ہے کیونکہ دھند کی وجہ سے ٹرائولنگ وغیرہ کے سو مسائل چل رہے تھے تو سپیشلی رمضان نے اپنا کام ایک چھوڑا ہے سپیشلی ہمارے لئے یہ آپ کی بھرمانی ہے آپ نے خردود کا موقع دیا ہم تو بس پیٹے پتہ بات کیا ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ وائرل ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ ان کی کہانی وہ ہے کون ان کی سوچ کیا ہے یہ چیزیں آپ کو تب ہی پتا چلتی ہے جب آپ بات کرتے ہو اور مجھے بہت یہ بات سپرائزنگ لگی کہ جب آن لائن آپ کا نام ڈالو ہزاروں چیزیں آتی ہیں لیکن آپ کا ون آن ون انٹرویو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھئی اس بچے کی کہانی کیا ہے جب وہ اس سے بھی بڑا سپر سٹار بن جائے گا جب پوری دنیا سے سے لوگ بول آ رہے ہوں گے تو تاب تو سب نے انٹرویو کرنا ہے ہم تو شروع میں جاننا چاہتے جیسے ہینا نسر اللہ کو اچھا جی ہم نے بچی کے ساتھ سویاں دیکھیں آپ بلکھل کمفرٹیبل کوئی بلاڈ ڈوز نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا اور یہ نیوڈل جو ہے آپ چہرے کے اوپر یہ جا رہی ہیں بہت تھوڑی سی یہ 0.5 mm کے کیونکہ ہم نے تو ان کی ایکنی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ماشاءاللہ she's young and she's quite beautiful تو ان کو ضرورت نہیں ہے اس کا بیسکل پلازما کیا کرتا ہے وہ آپ کے نئے skin cells بناتا ہے growth factors کو promote کرتا ہے اس سے آپ کے نئے skin collagen آپ کا اور بنے گا اب جس طرح پیلنگ میں تو آپ کی لیئر ہوتا رہی ہے اس میں آپ کی skin بن رہی ہے نئے cells بن رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے result نظر کا بات ہے اچھا ہمارے پیشنٹ کو تین چار دن کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے ہمارے ہائیڈرا کا بھی دیکھا تھا بالکل وہ تو اسی وقت تھا اسی وقت تھا اسی وقت تھا شام تک مطلب کمال ہو جاتی ہے اس طرح ہوتا ہے ہائیڈرا میں اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھو نا یہ تو پھر بھی تھوڑا انویسیو ہے تو اس کا ریزلٹ ایک تو آپ کہہ رہے ہو کہ دو تین دن میں چار بان دن میں آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد رہتا کتنی دیر تک ہے مطلب کتنی کو مایکرو نیڈلنگ آپ نے کرانی ہے آپ atleast five to six sessions کروائیں it's a slow process but it's a definite process مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام نہیں کرے گا it's a definite process لیکن اس کو سیریز چاہیے ہوتی ہے اب پلازما maximum 10 to 15 days ہی کام کر سکتا ہے تو ہم 10 days پہ repeat نہیں کرتے ہم after 15 days repeat کرتے like twice a month اور اگر آپ ٹائندی session لیتے ہیں تو وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا continuous process چل رہے ہیں تو آپ اپنا تاکہ اس کا کام مکمل ہو جائے آپ کرتی رہے ہیں ہم مزید کچھ ہم نے رمضان سے باتیں سو نہیں ہے بھار مہنے پیرنٹس کا بتاؤ آپ نے اببو کی بات کی اب اب مطلب جب اس سٹیج پہ ہو جہاں پہ ماشاءاللہ اتنی ڈیمانڈ ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ بھئی کچھ ہو جائے دو منٹ کے دو گانے ہی آکے سنا جائے بس ہمیں رمضان جانی چاہیے تو اب فیبلی کی کیا ریسپانس اور ریاکشن ہے اببو امی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے دوزر انیس میں اور اببو کی ڈیتھ ہوئی ہے دوزر انیس میں امی کی ڈیتھ ہوئی ہے دوزر انیس میں بیٹا 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 بٹ اتنی یونگ ایج پہ کیونکہ آپ خود اتنے یونگ ہو تو آپ کے پیرنٹس بھی بہت یونگ ہوں گے یہ تو اللہ کے کام تو ان کی بڑی سپورٹ تھی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا امی کیا ریسپانس ہوتا تھا جب آپ کو دیکھتی تھی بہت زیادہ کیونکہ دوزر انیس میں تو آپ کا چل بڑا تھا سلسل بہت بہت خوش ہوتی تھی بہت دعائیں دیتی تھی بیٹا دونیا میں نام ہوگا آپ کا بہت دعائیں دیتے تھے بہت تو بیٹے اب پھر کیسے منیج کرتے ہو دیکھو اس چھوٹی عمر پہ ماں باپ کی سپورٹ کے بغیر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بس یہ کہ بھائی میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں بھائی کا نام کیا ہے ازر بھائی ازر اور مزر دونوں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے امی اور اببو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا مجھے سٹارٹنگ سے تو جب ہم ہمیں سارے سارے رات ویٹ کرتی کہ کب آئیں گے کب آئیں گے تو وہ مجھے جاد ہے کہ جب بھی میں آتا تھا تو وہ گرم جو بستر ہوتا تھا وہ خود گرم کر کے رکھتی تھی اور جب میں آتا تھا مجھے وہاں اس میں سلاتی تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مہم کی وہ فیلنگ ہے ایسی ہی ہے کہ ماں باپ جو رشتہ ہے وہ بہت عظیم ہے تو ان کی یاد تو بہت آتی ہے لیکن یہ دنیا کا نظام ہے ہم سب نے جانا ہے تو وہ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور بیٹا آپ کو خوصلہ دے سبر دے اور جیسے کہ آپ کے ابو کی ایک ہی ڈیزائر تھی کہ اپنا یہ سارا میوزک ساتھ لے کے چلو چلو لیکن اپنی تعلیم کو ساتھ لے کے چلو چلو لیکن اپنی تعلیم تو کم از کم اپنا بیچلرز ماسٹرز تک بات کو لے کے چلو اس لیے بیٹا کل کو اپنے بچوں کو بھی اپنی پڑے ہوئے ہوتے تو بچے بھی پھر آگے سے نہیں کرتے ملکل ایسے ویسے بھی آپ ینگ لوگوں کے لئے ایک رول موڈل ہو ایسی علم جو ہے نا وہ ہر شعبے میں کام آتا ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ علم میں نے سٹڈی کا حاصل کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہتر ہوا ہے کیونکہ یہ بڑا بشکل کام ہے انسان کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے نا بیٹے جب انسان پڑھتا ہے اور ساتھ چیزوں کو sorry viewers میں تو ایک ماں کے point of view سے سوچ رہی تھی کہ ایک ماں کا سب سے بڑا fear یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی تو مطلب اس کا کہانی ختم ہو جائے گی انسان جب ینگل ہوتا ہے تو انسان کو اپنی ڈیٹ سے ڈر لگتا ہے جب انسان parent بن جاتا ہے اور ماں اور باپ بن جاتا ہے تو آپ کا صرف ایک خوف ہوتا ہے کہ کہ یار میں اپنے بچوں کو پیروں پر کھڑا کر دیں میرے بچے اپنے جوگے ہو جائیں وہ سکھی اور ہو جائیں وہ ٹھیک ہو جائیں پھر کوئی ایسا کلام اپنے parents کو dedicate کرنا چاہو گے ملکل یہ مدد ان کی یاد میں کوئی چیز ماں کو تو آپ نے اتنا خوبصورت خوبصورت tribute پیش کیا سب ماں کو ابھی break سے پہلے تو یہ بابا کے لئے کچھ شیئر ہیں جو simply میں گن گنا ہوں گا جی بیٹے 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 موسیقی 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 وہ سنا سنا کھروئے میرے آزمانی بادی مجھے آزمان کھروئے میرے آزمانی بادی وہ سنا سنا کھروئے میرے آزمانی بادی شب غم کی آپ بھی تھی جو سناری انجمن میں مجھے آزمانی بادی شب غم کی آپ بھی تھی جو سناری انجمن میں کئی سنکے موسکرارے مجھے آزمان کھروئے میرے آزمانی بادی مجھے آزمان کھروئے میرے آزمانی بادی مجھے آزمان کھروئے میرے آزمان موسیقی 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 بشی موسیقی 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 بتا دو تاکہ ہم وہ کام اگلی بار گئے گی کیونکہ باقی سارے تو بہت اچھے سے کر لی ہیں اچھا آگے کا فیوچر پلان کیا ہے ہم اپنے فیوچر گولز اور پلانز بتاو ابھی اسی میوزک کو کانٹینیو کرنا ہے میں نے ابھی اپلائی کیا ہے میوزک اولوجی کی ڈگری میں چار سال انشاءاللہ تو امید ہے کہ اس پر جیسے ہی فروری میں اس کی کلاس سٹارٹ ہونی تو اللہوری شفٹ ہونے کا ارادہ ہے تو یہاں پہ اچھی فسیلٹیز ہیں بندہ اچھی ریکارڈنگ کر سکتا ہے چیزیں بہت اچھی ہیں تو انشاءاللہ ادھر ہی میوزک کو ہی کانٹینیو کرنے کا ارادہ ہے اور میں نے تھوڑا سا اس کو کنونس کیا کہ پتر یہ کام تو آپ کا پکا کام ہے بلکہ کلاسکل ہو گیا ساتھ میں فوک ہو گیا وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اپنی ایج گروپ کی جینریشن کو بھی کچھ دینا ہے اپنا کم پوز کیا ہوا بھڑا سا پاپ کی طرف جی پرومیس ہے نا کچھ سالوں میں جب ایک دواہ ہم ادھر اور پکے ہو جائے گے ضرور ضرور انشاءاللہ اندھر ڈاکٹر صاحبہ کوئی انسٹرکشنز ہماری اب جس طرح مینہ نے اپنا یہ کرائی ہے مایکرو نیڈلنگ تو اس کی پوست کے ار کی کوئی انسٹرکشنز اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ پلازما لگا ہے آپ دو گھنٹے تک فیس واش نہیں کریں اس کے بعد سادھے پانی سے واش کریں ٹھیک ہے آپ کوئی فیس واش یا کوئی سابن وغیرہ استعمال نہ کریں شربت سے نیموند ہونا نہیں فیس واش یہ سادھا پانی بس سادھا پانی ٹھیک ہے اور آپ نے امیجیٹلی سن بلوک اپلائے کرنا ہے باقی آپ نے کوئی بھی کریم کوئی سیرم کچھ دو سے تین دن تک اپلائے نہیں کرنا کیونکہ وہ اس پہ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس کو نیوٹلائز کر دے گا تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پلازما اپنا کام کرے تو یہ بس امیجیٹلی آپ نے سن بلوک کی گئر کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے بلکل صحیح تھانکیو سو مچ طب صاحبہ پتر تاڑا بھی بڑا شکریہ خیر بہت شکریہ آخر میں آپ سے کچھ سننا ضرور ہے میں نے آپ سے چاہے ننم انہ سا سنا دے لیکن سنانا کچھ ہے تانوں کے علاوہ وہ ہم سنائیں گے وہ یہ دونوں جو تمہاری ماسیاں بیٹھیں ہیں ساتھ ساتھ بھئی ایک اور بات اسٹیپلش ہو رہی ہے میں کوئی اس کی آپی اپی اپی نہیں ہو یہ میرے بچوں کی عمر کا ہے تو یہ آپ سے مجھے جگن ماسی بلائے گا ضرور ڈان ہے شکریہ شکریہ ماسی ماسی جی جانی اور نام بھی جانی ہے آپ کا جانی آپ کو پتہ لیں مجھے یہاں ہی ماسی مصیبت تو نہیں کہتے نا آئے ہمارے مصیبتkelijk آپ کا بہت شکریہ then ہمارے برلی sermon موسیشن جن کے بغیر ہمارا شوہ نام مکمل ہے نوید، محمد اقبال صاحب، فزل حسن، خیزر میسٹر ایکسپریشن شکریہ آپ کا ویل دن اور آپ کا رمضان بہت بہت شکریہ بیٹا کچھ یہ ایک بڑا مشہور کلام ہے سالنسلت فتح لخواہ صاحب کا چین تم سے ہے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہسی اور بھی ہے لاکھوں کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ایسے لیرہ کے تو روبرو آ کریں ایسے لیرہ کے تو روبرو آ کریں تڑکنے میں تہاں شاہ تڑپنے لگیں تڑکنے میں تہاں شاہ تڑپنے لگیں تیر ایسا لگا دد ایسا جگہ تیر ایسا لگا دد ایسا جگہ جو جو دل پہ جو کھائی مزا آ گیا میری رش کے کمر میری رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا میری رش کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا جب نظر سے ملائی مزا آ گیا پر کسی گر گئی کام ہی کر کے دی پر کسی گر گئی کام ہی کر کے دی جب نظر سے ملائی مزا آ گیا میری رش کے کمر موسیقی 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 امیرے رشت کے قبر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگرہ امیرے رشت کے قبر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگرہ آنکھ میں تھی غیاء ہر ملاقات پر آنکھ میں تھی غیاء ہر ملاقات پر سرخ رانز ہوئے مسل کی بات پر سرخ رانز ہوئے مسل کی بات پر میں کدھے پی پرسنے لگی مستینا میں کدھے پی پرسنے لگی مستینا جب نظر جب نظر کی چھائی مزا آگرہ میرے رشت کے قبر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگرہ